اے پیارے پروردگار تو بڑا عظیم و کریم اور مہروان ہے تو اپنا تعارفی اس طرح کرواتا ہے کہ پت میں ہی جہانوں کا پالنہار ہوں اتنے بیرے بڑے تیرے جہان میں جس میں ہزاروں مخلوق بستی ہے طاقتور مخلوق بھی ہے حسین اور خوبصورت مخلوق بھی پائی جاتی ہے میٹھے میٹھے سروں اور بولیاں بولنے والی مخلوق بھی پائی جاتی ہے خوبصورت رنگو والی ترہ ترہ کی سمندری اور زمینی مخلوق بھی پائی جاتی ہے یہ سب تیرے صفات کے مظہر ہے یہ سب تیری عظمت کے گواہ ہے ایک ایک یہ تیری پردہ کردہ چیز تیری ذات کی طرف نشان دہی کرتی ہے یہ میٹھی بولیاں بولنے والے پرندے جب درختوں پر بولتے ہیں تو میرے پروردگار یہ بھی تیری یاد دلاتے ہیں جب ہوا ہمارے آس پاس گزرتی ہے اور ان درختوں کے پتوں کو جھلاتی ہے اور ہمارے جسم کو تسکین پہنچاتی ہے اور ہمارے جسم کو توانائی پہنچاتی ہے تو یہ ہوا بھی تیری یاد دلاتی ہے اے میرے پیارے پروردگار جہاں تیرے فریشتے بستے ہیں جو ہر وقت میرے قرب میں رہتے ہیں تیری اطاعت پر آماتا ہے وہاں ہم جیسے خطاکار بھی بستے ہیں تیرے کچھ چاد کے کونٹ میں تیرے اس وسیع جہاں کے کونے میں ہم جیسے خطاکار بھی بستے ہیں جن سے اطاعت نہیں ہوتی جن سے فرمان برداری نہیں ہوتی جو بھولے اور بھٹکے ہوئے ہیں جو اپنے نفع کو نہیں جانتے جن کو نقصان کی تمیز نہیں ہے لیکن ایک بات کا پتہ ہے کہ پالنہار تو ہے اس دات کا پتہ ہے نہ صرف تو پالنہار ہے تو تعریفی یوں کراتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے آج بکاری تیرے در پر چل کر آئے ہیں کوئی یہاں جمع ہونے والے دولت کی تلاش میں یہاں نہیں آئے ہیں روپے اور پیسے کی تلاش میں نہیں آئے ہیں اگر ہماری ایسی نیت ہے تو ہم سے بہتر ہماری نیت ان کو تُو جانتا ہے تو ہماری نیت ان کو تُو درست کر دے ہمیں وہ طاقت نہیں ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں تیرا نام سن کر یہاں آئے ہیں تیرا نام سن کر یہاں آئے ہیں کتنا بیٹھا نام ہے تیرا جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو جو رومی نے کہا اللہ اللہ ایچ شیری نسل نام می شور شیروں شکر جانم تمام کیا مٹھا نام ہے تیرا جب عشق والے لیتے ہیں جب محبت والے لیتے ہیں جب دل سے لیتے ہیں جب دل کی گھرائیوں کے تیرا نام لیتے ہیں اور کچھ پتا نہیں چلتا لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے رگوں پہ میں ہلاوت اور شیرینی سے پیل جاتی ہے ایک مصررت جائنی مل جاتی ہے یہ دوستو بتاؤ جو اللہ کے نام لینے میں مزہ ہے کیا دنیا کے کسی اور چیز میں ہے کیا مغلوم میں ہے کیا تجارت میں ہے کیا پیسے میں ہے جو ہلاوت جو مزہ جو لطف جو قرار جو سکون اس ذات کے نام لینے میں ہے پھر کیوں حافظ ہو گئے ہیں ہم اور تم تو ہم اس کے نام کو بھول چکے ہیں کب وہ وقت آئے گا بتاؤ بتاؤ وہ کب وقت آئے گا جب ہمارے دل اس کی ذات کی طرف بائل ہو جائیں گے کب وہ وقت آئے گا موسیقی موسیقی